اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آسان درس قرآن بے نام الرحمن میں آپ لوگ کا خیر مقدم ہے اب انشاءاللہ ہم لوگ شروع کرنے جا رہے ہیں ویڈیو نمبر 184 سورہ اسرہ سورہ نمبر 17 پارہ نمبر 15 اور آیت نمبر 11 یا دس ایک آیت رہ گئی تھی تو اس کو یہ مکمل کر لیتے ہیں وَأَنَّ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِلْآخَرَةِ اب اس کے لئے ایک آیت اوپر سے پڑھنے پڑھے گی اِنَّا حَازَ الْقُرْآنِ بے شک یہ قرآن یہ دی ہدایت دیتا ہے لِلَّتِ اس راستے کی طرف ہی اقوم جو سب سے سیدھا راستہ ہے اَوَيُبَشِّرَ الْمُومِنِينَ اور بشارت دیتا ہے مومنین کو اَلَّذِينَ جُو يَعْمَلُونَ عمل کرتے ہیں صالحات اچھا کیا ہے بشارت کہ اَنَّا لَهُمْ عَجْرًا قَبِيرًا کہ ان کے لئے بہت بڑا عجر ہے اور اس کے برعکس وَأَنَّا لَذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِلْآخَرَةِ اب بے شک وہ لوگ جو آخرت پر ایمان نہیں رکھتے ہیں اَعْتَدْنَا لَهُمْ عَزَابًا عَلِيمًا تو ہم نے تیار کر رکھا ان کے لئے دردناک عذاب تو یہ آیت مکمل ہوگئے ہیں اب یہاں سے سمجھے کہ دو دو چیز کے جوڑا آئے گا جیسے دو قوموں کا اللہ تعالیٰ نے تذکرہ کیا ایک ظاہری الفاظ سے آئے ایک خاموشی سے تو آپ یہاں بے دیکھیں وَيَدْعُ الْإِنسَانُ بِالشَّرِ دُعَاهُ بِالْخَيْرِ انسان دعا کرتا ہے یعنی پکارتا ہے شر کو یعنی انسان شر کی دعا کرتا ہے خیر کی دعا سمجھتے ہوئے کیوں؟ وَقَانَ الْإِنسَانُ عَجُولَ کیونکہ انسان جلدباز ہے تو کبھی کبھی آدمی جہاں اپنے لئے شر کی دعا کر رہا ہوتا ہے خیر سمجھتے ہوئے ابھی آپ کہیں جانا ہے تو آپ ٹرین آپ لیٹ ہو رہے ہیں تو آپ بائک سے جا رہے ہیں یا کار سے جا رہے ہیں اگر اللہ تعالی ٹریفک نہ رہے گاڑی پکڑ مل جائے مل جائے مل جائے اور اسٹیشن پہنچتے ہیں اور پھر جیسے ہی پلیٹ فارم پہ پہنچتے ہیں گاڑی کھل جاتی ہے تو آپ کو کتنا افسوس ہوتا ہے یہ اتنی دعا کیے لیکن گاڑی ملی نہیں مجھے جلدی پہنچنا تھا اپنے گھر لیکن جیسے گھر آ جاتے ہیں کہ ٹھیک ہے پھر ٹکٹ بنائیں گے دیکھا جائے گا کہ اطلاع ملتی ہے کہ وہ ٹرین جہاں وہ ایکسیٹنٹ کر گئی جس باغی میں آپ کا ٹکٹ تھا وہ پوری باغی ہی جہاں وہ پانی میں تو آپ کو کتنا جہاں سکون ملے گا کہ کم سے کم اللہ تعالی نے مجھے بچا لیا اگر میں اس باغی میں رہتا تو میں بھی ڈوب جاتا تو اس طرح اللہ تعالی نے کہا کہ انسان جہاں شر کی دعا کرتا رہتا ہے خیر سمجھتے ہوئے تو اس لحاظ سے پن پوائنٹ دعا مانگنے سے وائٹ کرنا چاہیے اسی لئے اللہ تعالی نے سکھایا کہ ایسے دعا کرو رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَا وَفِي الْآخِرَتِ حَسَنَا وَقِنْ عَذَاب اے اللہ تعالی مجھے دنیا کی ساری بھلائی عطا کر اور آخرت کی بھی ساری بھلائی عطا کر اب ساری بھلائی جو بھی میرے لئے انجام کے لحاظ سے بھلائی ہے خیر ہے وہ دے دے اب کوئی بیٹا مانگتا ہے اللہ تعالی ایک بیٹا دے دے بیٹا دے دے اب وہی بیٹا جا ہے سوحانِ روح بن جائے تو اس لحاظ سے حسنہ کی دعا کرنی چاہیے کیونکہ انسان جنباز ہیں اسی لئے اللہ تعالی نے مومن بندوں سے کہا کہ سارے معاملات ہمارے حوالے کر دو تفویز الالعمر الاللہ معاملے کا حوالے کر دو اللہ تعالی کارساز ہے اور اللہ تعالی ہمارا محبوب ہے اور وہ ہمارا برا نہیں چاہے گا تو اگر کوچی میں جہاں غلط بھی دیکھ رہا ہے تو وہ جہاں انجام کے لحاظ سے بہتر ہو سکتا ہے وَجْعَلْنَا الْلَيْلَ وَالنَّهَارِ اور ہم نے بنائے رات اور دن آیتیں دو نشانیوں کی طور پر یہ بھی اللہ تعالی کی نشانی ہے فَمَحَوْنَا آیَتَ اللَّيْلَ تو ہم نے مدھم کر دیا رات کی نشانی کو یعنی ڈارک کر دیا راقت کی نشانی کو وَجْعَلْنَا آیتَ النَّهَارِ اور ہم نے بنایا دن کی نشانی کو مبصرتا روشن تو یہاں بے دیکھیں فَمَحَوْنَا آیَتَ اللَّيْلَ ذُلْمَتًا سمجھے ایک محضوف رہے گا اس کے اشارے سے اپنے دن کی نشانی کو مبصرتا روشن بنایا ہوں تو رات کی نشانی کو ظلمن تاریخ بنایا ہوں کیوں؟ لِتَبْ تَغُوْ فَضْلَمْ مِرْبِّكُمْ تاکہ تم لوگ فضل تلاش کرو اپنے رب کا یعنی دن کو روشن کس لئے بنایا ہوں؟ تاکہ تم اس میں کھیتی باڑی کر سکو مزدوری وغیرے کر سکو دن کی روشنی میں اور رات دن کے جہاں الٹ پھر کیوں کی ہے؟ وَلِتَعْلَمُواْ عَدَدَسْسِنِينَ اور تاکہ تم لوگ سالوں کے عادت جان سکو اور حساب کتاب کلینڈر وغیرے جان سکو بارہ گھنٹے کا دن بارہ گھنٹے کا رات دونوں پورا ہوا تو ایک دن ہو گیا پھر تین سا پیس تیس دن میں ایک مہینہ ہو گیا پھر تین سا پیسٹھ دن میں ایک سال ہو گیا اس طرح حساب کتاب رکھنے میں آسان ہی رہتی ہیں وَكُلَّ شَيْءٍ فَسَّلَّهُ تَفْصِيلًا اور ہر چیز کو ہم نے تفصیل سے بیان کر دیا اب یہاں پر اللہ تعالیٰ نے نام عامال کے بارے میں کہ جو لوگوں کو معید لگ رہا تھا کہ ہمارے عامال حساب کتاب کا ریکارڈ کون رکھے گا خاص طرح اس زمانے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَكُلَّ انسان ہر انسان ہم نے چکا دیا کیا تَعِرَهُ فِيُنُقِح اس کی نحوست بلکہ صحیح یہ ہوگا اس کے نام عامال کو چپکا دیا ہے فِيُنُقِح اس کے حلق میں گردن میں یعنی چپ لگا دیا ہے ہر انسان کے گردن میں اب یہ چپ ہے اس سے ریکارڈنگ پوری ہو رہی ہے وَنُخْرِجَ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ کتاباً اور ہم نکالیں گے اس کے لئے قیامت کی دن کتاب کی شکل میں یَلْقَاهُ مَنشُورَةً جسے وہ پائے گا کھلی کتاب یعنی چپ ہے بس کلک کیے پوری ریل جہاں باہر آ جائے گی بچ پر نے آپ کی جوانی میں یہ کیے تھے جوانی میں یہ کیے تھے بڑھاپے میں یہ کیے تھے یہ ہے سال جیسے فلمی اسٹار وغیرہ کہتے ہیں پوری زندگی سامنے رہتی ہے پھر اللہ تعالیٰ کہے گا اقرح کتاب پڑھ لو اپنی کتاب خود سے ہی آج تو تمہارا اپنا نفسی کافی ہے حساب کتاب کے لئے بتاؤ کیا انجام ہونا چاہیے تمہارا اب جس کے نام آمال میں خالی برائی برائی رہے گی بیہیائی برائی تو کیا کہے گا کہ میں کیا جنت میں جاؤں گا ہر لگے نافرمانی ہی نافرمانی ہے چوری ہے چکاری ہے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہدایت کے لئے جو اتنا تم لوگ کو جا ہے کول کہا جاتا ہے کیوں کیوں کہ جو بھی ہدایت پر آئے گا تو فاینما یحتدی لنفسی تو وہ ہدایت پر آئے گا اپنی نفس کے لئے اس کا بھلا اسی کو ہوگا آخرت میں اوہ من زلہ جو گمراہ رہا تو فاینما یزلو علیہ تو اس کا وابال بھی اسی پر ہوگا اور کوئی بوجھ اٹھانے والا کسی دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا کسی پر بھروسہ کر کے جہاں غلط کام نہ کرو اور ہم عذاب دینے والے نہیں ہیں یہاں تک کہ ہم رسول مبوس کر لیں قوموں کے لئے اسی لئے رسول مبوس کیا گیا ہے کہ بات مان لو توبہ کر لو تو تم پر عذاب ٹک جائے گا تو انڈیویجل معاملہ الگ ہے قوموں کو حلاقت کا معاملہ رہتا ہے اس سے پہلے اللہ تعالیٰ کی سنت یہ ہے کہ رسول بھیج دیتے ہیں اب جہاں آخری رسول کے بعد قوموں کے سامنے معاملہ رہے گا کہ اللہ نے کتاب حفاظت کر کے رکھ دیا ہے کہ اس کے بغیر جہاں تم لو حلاق نہیں کی جاؤ گے اگر قرآن پہ آ جاتے ہو تو وَإِذَا أَرَدْنَا أَنْنُحْلِكَ قَرْيَةً اور جب ہم ارادہ کر لیتے ہیں کسی بستی کو حلاق کرنے کا تَأَمَرْنَا مُتْرَفِيهَا تَأَمْ حُکم دیتے ہیں اس کے کھاتے پیتے لوگوں کو خوشحال لوگوں کو تَأَمَرْنَا مُتْرَفِيهَا تَأَمَرْنَا مُتْرَفِيهَا تو بات اس پر چسپا ہو جاتی ہے یعنی عذاب کی بات فَدَمْ مَرْنَا تَتْبِيرًا تو پھر ہم اسے تباہ و برباد کر کے رکھ دیتے ہیں یہ سمجھ جائے کہ کھاتے پیتے لوگ جب فسکو فجور میں آگے بڑھنے لگیں تو قوم کی تباہی مقدر ہے جیسے آج دیکھ لیجئے امت مسلمہ کے کھاتے پیتے لوگ کو نے سعودی ہے تو ابھی وہاں پہ دیکھ لیے وہاں کے لوگ بے ہیائی پرائے کی طرف جا رہے ہیں تو امت کی تباہی یقینی ہے کی نہیں ہے وَكَمْ اَحْلَقْنَا مِنَ الْقُرُونِ مِنْ بَادِ نُوح اور کتنی ہی قومیں ہے کہ نُوح کے بعد ہم نے انہیں حلاق کی انکاؤنٹیبل سمجھیں یہ تو ہم لوگ بس تین چار ہی نام یاد ہے قوم عاد قوم سموت قوم شعب قوم لوت وغیرہ یہ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ بس یہ تو ٹپ آف دا آئس برگ ہے یہ تو جزیر نمہ عرب میں حلاق ہونے والی قومیں ہیں باکہ پوری دنیا میں کتنی قومیں ہیں کم احلقنا من القرون کتنی ہی قومیں ہیں نوں کے بعد ہم نے حلاق اور آپ کا رب کافی ہے اپنے بندوں کے گناہ کے حساب سے کہ باخبر رہے ہیں اور دیکھ رہے ہیں یعنی اللہ تعالیٰ اکیلہ ہے اپنے بندوں کے جہاں گناہ کے بارے میں کیسے ریکارڈ رکھے گا اللہ تعالیٰ نے کہا اللہ تعالیٰ تنہا کافی ہے اس کے لئے اب یہاں پر بہت اہم آیت ہے من کانا یرید العاجل جو کوئی آجلہ کا طلبگار ہوتا ہے آجلہ مطلب دنیا جس کا جہاں ریزلٹ فوراں آتا تو من کانا یرید العاجل ہے جو کوئی طلبگار ہوتا ہے آجلہ کا یعنی دنیا کا تعجلنا لہو فیہا تو ہم اس کے لئے اس میں یعنی اسی دنیا میں جلدی کر دیتے ہیں ما نشاج جتنا ہم چاہتے ہیں لمن نرید لیکن جس کے لئے ہم چاہتے ہیں یعنی ہر ایک کے لئے نہیں یعنی ہر آدمی کی خانش کہ میں پرائے منشطہ بنوں تو پرائے منشطہ تو کوئی ایک ہی بنے گا سمجعلنا لہو جہنم پھر ہم اس کے لئے جہنم بنا دیتے ہیں یسلاحہ مضموم مدھورہ جس میں وہ داخل ہوگا مضمت زدہ ہو کر کے اور پھر جہیں مدھورہ دھدکارہ ہوا ہوگے ملامت زدہ دھدکارہ ہوگا یہ ہے کہ اصل میں آپ کو ٹارگٹ فس کرنا ہے کہ آپ تعلیب دنیا ہیں یا تعلیب آخرت آپ کے لائف کا ٹارگٹ کیا ہے کہاں سکسس پانا ہے آخرت میں یا پھر دنیا میں وَمَنْ عَرَادَ الْآخرَةَ اور جو کوئی ارادہ کرتا ہے آخرت کا اَوَسَعَالَهَا سَعْيَهَا اور اس کے لئے بھرپور کوشش کرتا ہے جیسے کوشش کرنی چاہیے اَوَهَوَ مُومِنن بشرتے کہ وہ مومن بھی ہے مومن کے شرائج ہے اس کو پورا بھی کرتا فَأُولَائِكَ كَانَ سَعْيُهُمْ مَشْكُورًا تو یہ لوگ ہیں جن کی کوششوں کجھے قدر کی جائے گی جہاں تک دنیا میں تینے کی بات ہے اللہ تعالیٰ نے فرمایا كُلَّن نُمِدْ هَاُولَى وَهَاُولَى مِنَتَارَبْ ہر ایک کو ہم پھیلا دیتے ہیں اس کو بھی اس کو بھی اب تمہارے رب کے عطا میں سے طالب دنیا کو بھی طالب آخرت کو بھی جہاں کوئی مسئلہ نہیں اب مسلمان کتنی بھی خانش رکھیں کہ یہودیوں کو اللہ تعالیٰ نہ دے اللہ تعالیٰ دنیا میں تو کسی کو دے کے آزمائے کسی کو لے کے آزمائے وَمَا كَانَ عَتَارَبْ رَبِّكَ مَحْصُورًا اور آپ کے رب کی عطا جہاں اس کو روکا نہیں جا سکتا انظر كَيْفَ فَضَّلْنَا بَعْدُمِ الْعَبَانِ دیکھیں کہ کس طرح ہم نے بعض کو بعض پر فضیرت دی کتنا بڑا کافر ہے ظالم ہے جابر ہے اللہ کا نافرمان ہے لیکن بلین ہے ملینئر ہے اولا لآخرت اکبر درجات و اکبر تفزیرہ لیکن جانتا آخرت کی بات ہے تو درجات کے لحاظ سے وہ بہت بڑی چیز ہے اور فضیلت کے لحاظ سے بھی بہت بڑی چیز ہے لَا تَجَلْمَ اللَّهِ الْعَنَ آخرَ تو آپ نہ بنائی اللہ کے ساتھ کسی دوسرے علاق کو فَتَقْدَ مَزْمُومًا مَخْزُولًا ورنہ آپ ہو جائیں گے فَتَقْدَ مَلُومًا آپ نہ ٹھہرائیں اللہ کے ساتھ کسی اور علاق کو ورنہ آپ بیٹھ رہیں گے ملامت زدہ یہ اوپر بھی آئیتا ہے ملامت زدہ مخزولہ بے آر و مددگار وہاں پہ تھا مدحورہ دھتکارہ ہوا یہ ہے مخزولہ بے آر و مددگار مزمومہ یہ سمجھائیے کملامت زدہ یہ یہاں تک ہم لوگ پہنچیں اب انشاءاللہ جہاں دوسرا تیسرا رکوع ہے وہ بہت اہم ہیں اس میں ہیں انشاءاللہ کل پڑھیں گے اس کو